ایک لڑکی ہے وہ ہر طرف گھمتی پھرتی ہے اور آدھی کابینہ کو اس نے ٹک ٹاک کابینہ میں کنورٹ کر دیا ہے کل انہوں نے خام خواہ کے ایک بحث شروع کر دی جو سوشل میڈیا پر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جی میں نے تو ویڈیو کا لفظی نہیں استعمال کیا میں نے تو فوٹیج کا لفظ استعمال کیا آج مجھے بہت سارے پیغامات ملے اور کہا گیا جی کہ شیخ رشید صاحب کی جو ٹک ٹاک والی لڑکی نے ویڈیو جاری کی ہے اس کے اوپر آپ کومنٹ کریں اب میں اس کے اوپر کیا کومنٹ کروں ایک تو شیخ رشید صاحب کا ذاتی معاملہ ہے اور اگر اس ٹک ٹاک لڑکی نے ان کی ویڈیو ٹوٹر کے اوپر نہ جاری کی ہوتی اور بعد میں اس کو ڈیلیٹ نہ کر دیا ہوتا تو آپ ظاہرہ مجھے نہ کہہ رہے ہوتے کہ میں اس کے اوپر کومنٹ کروں اور کومنٹ کیا بھی کیا جا سکتا ہے یہ حیرانی کا اظہار آپ کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے وہ ہر طرف گھمتی پھرتی ہے اور آدھی کابینہ کو اس نے ٹک ٹاک کابینہ میں کنورٹ کر دیا ہے کبھی فورن آفیس کے اندر گھوز جاتی ہے کبھی ٹی وی کو پر بیٹھ کے باتیں کرتی ہے کہ عمران خان صاحب جو کالا جادو کرتے ہیں کبھی کس کے ساتھ تصویر کی چواری ہے اب یہ ویڈیو جاری کر دیا اوپر اس قسم کا اس نے ٹویٹ کر دیا جو بعد وہ اس نے ڈیلیٹ کر دیا یہ تو ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے نا جو ٹک ٹاک کے گرداب میں پھنسے ہوا ہے جسرہ میں نے کہا کہ آدھی کابینہ ٹک ٹاک والی ہے تو میں ہر ٹک ٹاک کی ویڈیو کو پر کمنٹ نہیں کر سکتا مجھے مینسٹریم معاملات کی اوپر ہی رہنے دیں مینسٹریم معاملات کہنا رانہ سناولہ کی جو زمانت کا تنازہ ہے وہ ابھی بھی آپ کو گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ کل شہریار آفریدی صاحب نے پریس کانفرنس کر دی اور میری توقع تھی کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے جب ان کا آڈیو میسیج گھوم رہا تھا کہ جی میں ڈٹا ہوا ہوں اور میں میسیج کی ذریعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پریس کانفرنس کروں گا تو میں دعا کر رہا تھا کہ وہ پریس کانفرنس نہ کریں کیونکہ بساوقات جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس سے بیسیوں اور پریس کانفرنسز جو وضاحت طلب ہوتی ہیں ان کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے تو کل بھی ایسا ہوا اور آج رانہ سناولہ کی زمانت کے حوالے سے عدالت نے فیصلہ بھی جاری کر دیا جس کے اندر اس نے اہم نقاط اٹھائے اس نے بتایا کہ کس طریقے سے اتنا سنجیدہ الزام لگنے کے بابجود جو پروسیکیوشن ہے اس نے اے ای ای ایف اس نے رانہ سناولہ کے زمانے ریمانت طلب نہیں کیا جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے ریجیکٹ کر دی رانہ سناولہ کی بیل جو کوئی کیوز ان کی بیل جو ہے وہ منظور کر لی اور یہ بھی آرگومنٹ کو انہیں ایڈنٹیفائی کیا ہے رانہ سناولہ کے دفاع میں ان کے وکیل نے کیا کہ چونکہ وہ ناقد ہیں حکومت کے بہت بڑے اور اپوزیشن سے ان کا تعلق ہے لہٰذا یہ پلٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو اس کے اوپر اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر لیکن اس کے اوپر کورٹ نے فیصلہ کیا کہ زمانت ہو جانے چاہیے جو شواہد پیش کرنے کی بات کی جاری تھی وہ مطمئن نہیں کر پائے کہ رانہ سناولہ کوئی بہت بڑے مجرم ہے جن کی زمانت ہی نہیں ہونی چاہیے تو اس کی بنیاد پر رانہ سناولہ نے زمانت حاصل کر لی آج توقع کی جاری ہے کہ جب شوٹی بانڈز فل کر دیا جائیں گے پریزنٹ کر دیا جائیں گے تو آج ان کی رہائی ہو جائے گی اگر آپ اس تفصیلی فیصلے کے تناظر میں اور زمانت کے فیصلے کے تناظر میں اگر آپ شہریار اور فریدی کی پریس کانفرنس کو دوبارہ سے دیکھیں تو آپ کو شرمنگی اور خفت محسوس ہوگی ایک تو جب آپ وضاحتیں اتنی دینے لگ جاتے ہیں نا بہت زیادہ ایک آت وضاحت بنتی ہے کہ بہت اہم معاملہ ہو ابحام ہو کہ معلومات کا فقدان ہو تو ایک دو وضاحتیں بن جاتی ہیں ذاتی طور پر بھی آپ وضاحت دے سکتے ہیں اوفیشلی بھی آپ وضاحت دے سکتے ہیں لیکن جب آپ نے وضاحت در وضاحت دینی شروع کر دیا تو پھر آپ فسلتے چل جاتے ہیں مثلا کل انہوں نے خام خواہ کے ایک بحث شروع کر دی جو سوشلی میڈیا پر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جی میں نے تو ویڈیو کا لفظ نہیں استعمال کیا میں نے تو فوٹیج کا لفظ استعمال کیا اور آپ مجھے بتائیں میرے ویڈیو کا لفظ کہاں پہ استعمال کیا پہلی پریس کانفرنس میں میں اور ڈی جی این ایف میں نے فوٹیج کسی جگہ پہ میں نے ایک چیز استعمال کی فوٹیج اس کو عجیب طریقے سے پیش کر دیا گیا اب میں کوئی ٹیکنیکل بحث کے اندر نہیں جانا چاہتا تمام فوٹیج جو ہے وہ ویڈیو ہی ہوتی ان فیکٹ اس کے عام استعمال کے اندر فوٹیج ہم کہتے ہیں اس ویڈیو کو جو باقاعدہ ایڈٹ نہ ہوئی ہو اور لمبی ریل کی اوپر موجود ہو اس کا لمبا ریکارڈ موجود ہو تو ہم جب ویڈیوز بہت سارے فلم کر کے لے آتے ہیں فلم بنا کے لے آتے ہیں تو ہم اس کو فوٹیج کہتے ہیں کہ فوٹیج ریویو کر لیتے ہیں تو بہت سارا جو فوٹیج ہے وہ بہت سارے ویڈیوز پر مبنی ہوتا ہے تو ہر فوٹیج ویڈیو ہی ہوتا ہے تو یہ کہنا جو میں نے فوٹیج کا لفظ استعمال کے ویڈیو نہیں ہے تو بھئی ہر فوٹیج ویڈیو ہے نا کیونکہ ویڈیو سے ہی فوٹیج بنتا ہے ورنہ اگر آپ نے فوٹیج ٹیکنیکل ٹرمز میں استعمال کرنا ہوتا تو آپ کہتے جی کہ میں ایسے فوٹیج کی بات کروں جس کے اوپر تصویر کوئی نہیں ہے لہٰذا میں اس فلم کی ریل کی بات کروں جس کے اوپر ریکارڈنگ ہوتی ہے یا اس سم کی بات کروں جس کے اوپر ریکارڈنگ ہوتی ہے فضول بحث ہے جب آپ نے فوٹیج کا لفظ استعمال کیا تھا تو آپ کیا یہ رہتے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں ہم نے کیمرے میں رکھے ہوئے شواہد ہم نے فلم بند کیے ہوئے شواہد جو ہم کوٹ لے کے جائیں گے ویسے تو آپ فوٹیج اگر آپ نے یہ ویڈیو آپ نے حاصل کرنی ہے تو آپ میری گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں اور فلم کرتے رہے تو وہ گھومتا رہوں گا آپ فلم کرتے رہیں گے یعنی فوٹیج بناتے رہیں گے اور وہ فوٹیج بنا کے پھر آپ واپس لے آئیں گے تو فوٹیج تو آپ کے پاس ہوگا کیا وہ عدالت کے اندر میری یا کسی اور کی کرمنل ایکٹیوٹی کو ثابت کرنے کے لیے بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ وہ سیاک و سباک ہے جس کے اندر شہریہ رہا فریدی صاحب نے جو ڈائرکشن جنرل ہیں این ایف کے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو باتیں کی تھی اس سیاک و سباک کے اندر وہ ویڈیو فوٹیج یا کلپس کا ذکر کر رہے تھے کلپ بارہ لیک نامکمل ویڈیو کا ایک حصہ ہم کہتے ہیں تو اگر شواہد ہیں آپ کے پاس تو عدالت میں پیش کریں اچھا اب وہ کہتے ہیں جی دعالت وہ سوق پیش کریں گے جب اس کی ضرورت محسوس ہوگی زمانت کو ڈینائے کروانے کیوں پر آپ نے عدالت کو مطمئن کرنا تھا کہ جی رانہ صلی اللہ کو آپ بالکل جو ہیں زمانت نہ دیں کیونکہ بڑا خطرناک مجرم ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس فوٹیج سلیش ویڈیو موجود ہے عدالت تو اس سے مطمئن نہیں ہوئی اور اگر یہ عمومی فوٹیج ہے یعنی رانہ صلی اللہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں تو اس کو آپ پبلک کے ساتھ شیئر کر لیں اگر جس کا مقصد تو کوئی حال ہوتا نہیں ہے کیس سے تو اس کا تعلق واصلہ ہوگا نہیں رانہ صلی اللہ کہیں پر جو ہیں وہ جانگیر مرک پلاو کھا رہے ہوں گے کہیں پر گول گپ پہ کھا رہے ہوں گے کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اس فوٹیج کا کیا تعلق ہے رانہ صلی اللہ کی اوپر لگے ہوئے الزامات سے تو اگر آپ کے پاس فوٹیج یا سلیش ویڈیو ایسا موجود ہے جس سے کیس کی صحت تنومند ہوتی ہے آپ کے نظر میں تو آپ پیش کریں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے اوپر بار بار بات کیوں کرتے ہیں بات آپ اس وقت سے کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی اپنے نیریٹیف کو اپنے بیانیوں کو تقویت دینی ہے جب آپ بات کرتے ہیں فوٹیج ہے تو آپ لوگوں کو بتائیے رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو بڑا پکا کام کیا ہے ان کے پاس سارا کچھ ڈاکومنٹڈ ہے اور رانہ صلی اللہ بچ نہیں سکتے پھر آپ کہتے ہیں پندرہ دن جو ہے ہم نے ان کے ایکٹیوٹی مونٹر کیا تو پندرہ دن جو ہے وہ پندرہ کیجی ہے اپنی گاڑی کے اندر ڈال کے وہ گھومتا رہا ہے وہاں پر کیا آپ نے ڈاکومنٹ کیا اور آپ بتاتے کیوں نہیں ہے آپ نے کیا ڈاکومنٹ کیا پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایک چیز کا ثبوت ہے اور عدالت جب ہم جائیں گے وہ ثبوت ہم پیش کریں گے اور it's an open and shut case open and shut case ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو آپ کو جتنے بھی شواہد ہیں وہ پیش کرنے چاہیے تھے نہیں کیے اب آپ این ایف کا پوائنٹ ایو بھی اس کو پر سن لیں دو ڈیفرنٹ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ایک شہریار افردی صاحب نے کیے اور ایک این ایف نے کیے این ایف کیا کہہ رہا ہے انہیں کہا جیے جو ویڈیو فوٹیج ہے یہ کوئی عدالت میں شباہد کی طور پر پیش نہیں ہوتے ہوتے اس سے کیس ثابت نہیں ہوتا کیس کس پر ثابت ہوتا ہے گواہان پہ وہاں پہ گواہ آپ کے خال میں کون ہوں گے اس موقع کیوں پر کیس پر کس پہ ثابت ہوتا ہے کیمیکل اگزامینیشن کی اوپر کیمیکل اگزامینیشن کی ریپورٹ صاحب کے خال میں کہاں پہ بینے گی کیس کس کی اوپر ثابت ہوتا ہے جو اپنے جو انہیں کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا یا بیان دیا ہے سٹیٹمنٹ تو اسی کوئی دی نہیں اگر وہاں پہ کوئی بیان دیا ہوگا تو گواہان جو ہے اس کو انڈورس کر دیں گے وہ گواہان کا میں نے پہلے بتا دیا ہے وہ کون سے گواہ ہوں گے تو ہم نے تو این ایف کے مطابق کیس لڑنا ہے نون ویڈیو بنیادوں کی اوپر تو شہریہ رفریدی صاحب کیوں باربر فوٹیجز کا ذکر کرتے ہیں اور پھر یہ کہہ دینا کہ آج کل زمانتوں کا تو سیزن لگا ہوا جی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جن عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں آپ جن کے ذریعے آپ نے رانہ سنا اللہ یا دوسرے مبینہ بڑے مجرمان کو کی گردن نپوانی ہے آپ نے وہ عدالتیں جو ہیں وہ سیزنل بیلز دیتی ہیں یعنی موسمی بیلز دیتی ہیں دسمبر کا مہینہ آگیا تو انہیں بیلز زیادہ دینی شروع کر دی ہیں اور وہ اپریل کے مہینے کے اندر گرمیوں کے مہینے کے اندر بیلز کم دیں گی آپ کا کیا خیال ہے کہ عدالتیں ایسے بیلز دیتی ہیں اگر یہ عدالتیں ایسے ہی بیلز دیتی ہیں تو ان عدالتوں سے جو آپ رانہ سنا اللہ کے خلاف یا کسی اور کے خلاف فیصلہ لیں گے اس فیصلے کی اپنی قدر ووقت اور منزلت کیا ہوگی دیکھیں اب جو احتساب کا کبارہ نکلا ہے اور اس ٹرم کی جو بدنامی ہوئی ہے حالانکہ بڑی موتبر ٹرم ہونی چاہیے کسی بھی جمہوریت کے اندر ٹرانسپیرنسی اور احتساب اکاؤنٹیبیلٹی ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت اور احتساب بڑی موتبر ٹرم سے اس کے بغیر جمہوریتیں چلنی سکتی ہیں آپ نے ان کا وہی حال کیا ہے جو آپ نے ریاست مدینہ کی ٹرمینالوجی کا کیا ہے ریاست مدینہ کا نام جس طرح سے نعوذ بلا گھسیٹہ گیا ہے ادھر ادھر اور اس کے حوالے سے جو اپنے ٹھٹھے لگوائے گئے ہیں اتنے موتبر اتنے مقدس نام کو آپ نے بالکل متنازع بنا دیا اپنی باتیں کے ویسے اکاؤنٹیبیلٹی کو بھی ویسے متنازع بنا دیا آپ نے ٹرمینسی کو بھی ویسے متنازع بنا دیا تو اپنا ذین میک اپ کر لیں چیخ چیخ کے چلانے سے اور گلے کی رگیں پھولانے سے اور انچا بولنے سے اور بار بار خدا ون تعالیٰ کا ذکر لانے سے اور اللہ کو جان دینے والی فکریں کو دہرانے سے اور ہم سب مسلمان ہیں یہ فکریں استعمال کرنے سے بیوکوفیاں چھپ نہیں جاتی ہیں اور چلتے چلتے ہم شہریار افریدی صاحب کو یہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ اپنا تکیہ کلام ہی تبدیل کر دیں اگر خدا کو جان دینی ان کا تکیہ کلام بن گیا ہے تو اس کے بارے سے بہت ترازہ کھڑا ہو جاتا ہے میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا اچھا کومنٹ کیا تذیعہ نگار نے کہ یہ ایک قسم کے برابر ہے تو جب آپ خدا ون تعالیٰ کا نام پاک نام اس پاک ذات کا نام استعمال کر کے کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کو سچ ثابت ہونا چاہیے تو اگر آپ کا تکیہ کلام ہے تو تکیہ کلام تبدیل کر لیں مثلا ہم اسٹی ایج کی طرف سے آپ کو پروپوس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا تکیہ کلام بنا لیں آپ نے ہسنا نہیں ہے یعنی آپ جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں آپ نے ہسنا نہیں ہے میرے پاس ویڈیو موجود ہیں آپ نے ہسنا نہیں ہے لیکن میں نے ویڈیو کا لفظ نہیں استعمال کیا آپ نے ہسنا نہیں ہے فوٹیج کا لفظ استعمال کیا ہے آپ نے ہسنا نہیں ہے تو اگر آپ جان خدا کو دینے کی جگہ کے بجائے آپ تک اکلام یہ کر لیں کہ آپ نے ہسنا نہیں ہے تو قوم واقعی نہیں ہسے گی اور خام خواہ کا تنازہ بھی جنب نہیں لے گا